اگلے باپ کی طرف آتے ہیں بابن مطلو الغنی غلمن مالدار کا قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا ظلم ہے اس سے پہلے کہ میں حدیث ذکر کروں ذرا ہمارے وہ بھائی بہن ذرا توجہ فرمائیں مالدار سے مراد جو قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہوں اور اس کو ادا کرنے کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ پھر ہمیں دیر کرنا یہ ظلم ہوتا ہے خاص طور پر جب ایک شخص کا مطالبہ ہو دو چیزیں لے لیں دو صورتیں لے لیں ایک یہ کہ آپ ادا کر سکتے ہیں لیکن مطالبہ نہیں ہے ایک یہ ہے کہ ادا کر سکتے ہیں اور سامنے والا کہہ بھی رہا ہے یار مجھے پیسے دے دو مجھے ضرورت ہے میرا قرضہ لٹا دو یہ جو دوسری صورتحال ہے کہ آپ دے سکتے ہیں اور بیچارے کا مطالبہ پھر نہیں دیتا ہے یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کیوں نہیں دے رہے آپ تو بعض لوگ رہتے ہیں کہ ان کو پیسہ دوسرے کا پیسہ ہے آپ نے قرض لیا تھا اس نے بھی تو اسی طرح اپنے دل کے ایک دل کے قریب چیز کو آپ کے حوالے کیا تھا اس کو بھی ایک بوجھ محسوس تو ہوا ہوگا اب حیرت یہ ہے کہ جب آپ اسی کا پیسہ دے رہے ہوتے ہیں تو بعض لوگوں کو وہ دیتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار اگر دس لاکھ روپے ہیں اور ایک ایک ہزار کے نوٹوں کی گھڑی دس گھڑیاں پڑی ہوئے اتنی ساری اوف یہ بھو اٹھا کے دے دوں اس کو بھائی اسی کا مال ہے جب لیا تھا اس کا دل نہیں کھچا ہوگا ایسا بیچارے کہہ میں دے رہا ہوں اس نے تو آپ کو دے دیا پیمنٹ ڈیلے کرنا بیچارے دس دس فون کر رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں ان کے آدمی آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں ان کو عدد پونہ پونہ گھنٹہ بٹھا کے رخصت کر دینا اسی طرح خود عمرے کرنے جا رہے ہیں ورلڈ ٹور پہ جا رہے ہیں دوسرے کے قرض آدھا نہیں کر رہے ہیں رشتہ دار مو دیکھ رہا ہے بیچارہ اپنے پروپرٹیاں بڑھا رہے ہیں اپنے کاروبار بڑھا رہے ہیں اپنی ایک دکان سے دوسرے دکان کر لی ہے اس کے قرض آدھا نہیں کر رہے ہیں اور بعض اوقات یہی کہتے ہیں اس کو ضرورت کیا ہے ماشاءاللہ خوشحالے دے دیں گے کھاتے پیتے اور آپ کو اسی طرح انتقال ہو گیا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ مال کی محبت کہ جس مال کو آپ اس کے حقدار کو دیتے ہوئے دل تنگ ہوتا محسوس کر رہے تھے یہ کس قدر نقصان پہنچائے گی اس لئے جو میرے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں خدارہ اگر اللہ نے آپ کو قدرت دی ہے ایک لمحہ دیر نہ کریں ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کے پاس قرضہ ہے اور آپ کے پاس زیور ہے زیور بیچ کے قرضہ آدھا کریں اضافی پلوٹ رکھاوا ہے بیچیں اس کو قرضہ آدھا کریں اپنے پر سے وعبال اتاریں بھائی فوراں سے پیشتر اس سے پہلے کہ دروازے زندگی پر ملک الموت علیہ السلام دستک دے دیں اللہ مجھے بھی اپنی فکر آخرت کی اسی طرح بلکہ اس سے کئی گناہ زیادہ فکر کرنے کے توفیق عطا فرمائے جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اس لئے اسی طرح جو کاروباری حضرات ہیں اب جیسے یہ تنگ دستی کا دور ایسی کرونا کے دن جو کرونا جب بہت زیادہ ہو گیا تھا پیسہ پڑا ہوا ہے لیکن یار دے دیں گے ترسناو مارکٹ اور بیٹھ جائے فلان بھائی آپ کو جو خوف دوسرے کے لئے نہیں ہے بیچارے کے اس کا آپ نے مال لے کر رکھا بھائی پیمنٹ نہیں کر رہے حالانکہ آپ پیمنٹ کرنے بھی خدرت رکھتے ہیں اور ابھی بھی ایسی حالات ہیں جب ہمارے ملک پاکستان کے خاص طور پر تو جی حالات خراب ہیں حالات خراب ہیں بھائی آپ ہی کے لئے خراب ہیں دوسرے کے لئے نہیں ہیں اصل تو یہ ہے کہ آپ قرضہ دا کر سکتے ہیں کے نہیں دے سکتے ہیں تو دیجئے آپ حالات کو فیس کریں وہ کیوں کریں بیچارہ اس نے آپ کو مال دیا تھا وقت کے اوپر اور آپ دے رہے ہیں اور پھر یہ بھی دیکھئے کہ ہمارا مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر میں نے آپ کو پانچ سال پہلے قرض دیا تھا اور پانچ سال کے بعد آپ سے وصول کر رہا ہوں تو میں اس پہ کوئی پروفٹ لے لوں اگرچہ ہم نے حدیثیں پڑھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرض ادا فرمایا تو فرمایا جو اس نے اونٹ دیا تھا اس سے بہتر اونٹ اس کے حوالے کر دو دیکھیں نا نبی کریم نے زیادہ دی دیا تو اگر فرض کر لیں کہ آپ نے مجھے پانچ لاک روپے قرضہ دیا تھا دس سال پہلے آج اس پانچ لاک کی ویلیو زیادہ ہو گئی تو میں اپنی خوشی سے آپ کو کچھ زیادہ دے دوں بہت اچھی بات ہے کہ چلو یار تم نے پانچ لاک روپے دس سال تک رکھے اگر تم کاروبار میں لگاتے تمہیں نافع تو میں تمہیں تھوڑا زیادہ دے دیتا ہوں چلو یہ جب ہم لے دے رہے تھے یعنی قرضہ لے رہا تھا میں اور ہم نے کوئی مشروط نہیں ٹھہرایا تھا اگر مشروط ٹھہرا لیتے تو سود بنتا لیکن مشروط نہیں ٹھہرایا اپنی خوشی سے میں زیادہ دے رہا ہوں تو یہ آپ کے لئے بالکل طیب اور حلال ہے لیکن مجال ہے کہ جو کچھ زیادہ دے دے یہ نہیں سوچتے کہ آپ نے قرضہ لیا تھا دوہزار سات میں اب چل رہا ہے دوہزار بائیس اگر یہ قرضہ اس کے پیسہ اس کے پاس ہوتا کتنا وہ انویسٹ کر کے اپنا کمال لیتا اور اب اس کی ویلیو کتنی بن چکی آپ تو وہی قرضہ دیں گے پانچ لاک تھا تو پانچ لاک ہی دیں گے اور اس وقت کا پانچ لاک آج کا پانچ لاک آج کا پانچ لاک تو ایک لاک کے برابر ہو گیا اتنا اس نے آپ کے لئے نقصان برداشت کیا اتنا عرصہ سبر کرتا رہا بعض اوقات تو گھر والے تانے دے رہے ہوتے ہیں اور دو قرضہ اور دو قرضہ گھر میں پریشانی ہے وہاں پیسہ پسا ہوا ہے وہ بیچارے اور ذرہ برابر مروت نہیں ہوتی ہے اس قسم کے لوگوں کی کہ قرضہ ادا کرتے وہ الٹی دو باتیں سنا دیتے تمہیں لو لیجا بھئی بڑی تمہیں مسئیبت لگ رہی تھی تمہیں بار بار تم مانگتے بار بار اور آپ یہ کر کے آ رہے ہیں اتنے سالوں بعد آپ قرضہ دے رہے ہیں اور وہ بھی تنک کے اس کے احسان کو فراموش کر کے اس لئے ان تمام باتوں پر غور کیا کریں ایک آدمی نے کتنا عرصہ اپنا قرضہ رکھا آپ نے پیسے کی ویلیو گرا کے اس کو پیسہ واپس کر رہے ہیں کونسا کمال کر رہے ہیں اس کا تو بہت بڑا احسان ہے آپ پر تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ خدارہ فوراں سے پیش تر قرضہ دا کریں بلکہ میں گزارش کرتا ہوں کہ جن کے پاس جن کو اللہ نے وسط دی ہے جب آپ قرضہ دا کریں تھوڑا سا زادہ دیں اس کو اس کو خوشی ہو کہ اتنا عرصہ جو میرا پیسہ بلوک رہا وہ آپ نے تھوڑا زادہ دیا ٹھیک ہے نا یہ بہت ضروری ہے اسی سے فائدہ ہوتے ہیں اس سے برکت بھی ہوتی ہے لیکن اب جو نبی کریم حدیث بیان فرما رہے ہیں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ دو ہزار چار سو نمبر حدیث پاک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راویہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ مالدار کا قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا ظلم ہے یعنی بہت بڑا گناہ ہے ظلم گناہ ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے تاخیر کرنا آپ کے نام عمال میں جو اس طرح کے سن رہے ہیں مجھے میری کلپ بنا کے نہ آپ اس کو مارکٹ میں عام کریں لوگوں کو سنوائیں کہ آپ کے نام عمال میں روزانہ قبیرہ گناہ لکھا جائے گا نبی کریم نے اس کو ظلم سے تعبیر کیا ہے جتنی تاخیر کریں گے اور سامنے والے کو عذیت اور تکلیف ہوگی آپ کے لئے گناہ جاری ہے بہت بڑا اس لئے فوراں سے پیشتر دیں قرضے ادا کریں یہ اس طرح کسی کو تنگ نہ کریں اور جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ اگر اس نے قرضہ کچھ عرصے پہلے دیا تو ذرا اس کا دیفرنس تو دیکھیں کرنسی کا کہ ویلیو کے اندر کتنا دیفرنس پیدا ہوا ہے تھوڑا بہت اس کو زیادہ دے دیں تاکہ بیچارے کے آنسو پوچھیں جیسے میں نے آپ کو عرص کیا کہ ہمارے جو پیچھ ایک فیملی ہوتی ہے پوری ہر شخص کے پیچھ ایک فیملی ہوتی ہے اور وہ اپنی فیملی کا پیٹ کٹ کے اپنی ضرورتیں روک کر آپ کو مدد فرام کرتا ہے اور پھر آپ جواب میں اس کو تنگ کرتے ہیں تو پوری فیملی ڈسٹراب ہوتی ہے اور بعض اوقات ہم نے جیسے دیکھا آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے کہ بچارہ سر پرست وہاں کی عزیت علیدہ اور پیچھے والوں کے تانے علیدہ بیوی کہتی ہی میں نے تو میں پہلے ہی منع کیا تھا کہ نہ دو قرضے اور خاص طور پر جو سگے رشتے دار کرتے ہیں یہ سگا بھائی سگی بہن سگی خالہ سگی پھپی مامو یہ قرضے دبا دبا کر بیٹھے ہیں وہ رشتے بھی اتنے نازک ہوتے ہیں کہ سامنے والا بچارہ مانگ نہیں سکتا کہ مانگیں گے تو خامخہ نرازگیاں پیدا ہوں گے لیکن مادرت کے ساتھ میں لفظ کہہ رہا ہوں مجھے خود ہی خیال آرہا ہے لیکن ہمیں شرم نہیں آتی ہے کہ ہم اپنے رشتوں سے خاموش ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو رشتے کو ڈھال بنا کر اس کو کچلتے چلے جاؤ اس بچارے کی چٹنی بنا دو وہ بچارہ مروت میں خاموش رہے اور جب وہ مانگنے لگے تم کو مامو سے مانگ رہے ہو یار تمہیں شرم نہیں آتی ہے واہ سبحان اللہ مامو کو کچھ بھی حیاء نہیں ہے کہ وہ بچارے بھانجے کا اتنے عرصے سے پیسہ دبا کر بیٹھا ہوا ہے لیکن بھانجا مانگے تو شرم اور حیاء کا درس شروع کر دے غلط چیز ہے ہمارے باتوں کا برا نہیں مانیے گا لیکن خود آپ کے ساتھ ہو تو کیا ہوگا اس لئے فوراں سے پیشتر قرض ادا کریں اور نہیں کریں گے تو آپ کے نبی نے میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے نبی نے فرمایا آپ گناہ کر رہے ہیں آپ ظلم کر رہے ہیں آخرت میں آپ کی گریفت ہوگی اس پر ابھی آپ کو توبہ کرنی ہوگی سامنے والے سے معافی مانگنی ہوگی جتنی آپ تاخیر کریں گے کیونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے جتنا ہم کسی کے لئے باعث عذیت بنتے ہیں اترے ہم اس کو معافی مانگنی پڑے گی اور پھر اللہ سے توبہ بھی کرنی پڑے گی یہ ذہن میں رکھیں یہاں بڑھتا جائے گا معاملہ اور ہمیں توبہ کرنی بھی نہیں آتی بعض اوقات معافی طلب کرنے کا شعور نہیں ہوتا قرضہ دا کر بھی دیں گے بعض اوقات نام عمال میں گناہ لکھا جائے گا اور بروض قیامت یعنی گناہ لکھا رہے گا اور بروض قیامت اس کا بھی حساب کتاب ہوگا